بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں آپ ٹھیک ہے آپ کے مطابق عمران خان کے خلاف طریقے اعتماد کی پوزیشن میں کتنا دم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پوزیشن نے عمران خان کو ایک دفعہ پھیرلہ لگا رہا ہے پہلے جو پوزیشنیں ہوتی رہی ہیں سینٹ کے الیکشن ہوئی ہیں یا بل پاس ہوئے ہیں اس میں تقریباً عمران خان جیتا رہا ہے اب آپ پوزیشن جو ہے وہ بظاہر تو اکٹھی نظر آ رہی ہے اور ان میں اتحاد بھی ہو چکا ہے لیکن جہاں تک عدم اعتماد کا تلق ہے تو اس دفعہ آپ پوزیشن کی باتوں میں دم ہے اس کی دو وجوہات ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ جو وزیرِ اللہ بننے جا رہا ہے پرویز علی صاحب وہ پنجاب اسمبلی کے سپیکر ہیں تقریباً دس بارہ ان کی سیٹیں ہیں انہوں نے آسرہ کرایا ہے آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ان کی میٹنگز ہوئی ہیں نواز شریف پارٹی سے ہوئی ہیں شہباز شریف سے ہوئی ہیں مولانا فضل الرحمن جو پی ڈی ایم لیڈ کر رہے ہیں ان کے ساتھ ہوئی ہیں تو ان ملاقاتوں سے جو تاثر جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ اس دفعہ آپ پوزیشن جو ہے وہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں جا رہی ہیں آپ پوزیشن کی باتوں میں اس دفعہ دم بھی ہے اور جہانگیر ترین گروپ ہے وہ بھی اس میں کردار ادا کرنے جا رہا ہے پورے اس پراسج میں دو جو پرویز علی گروپ ہے یا مسلم لیڈ کاف ہے اور جہانگیر ترین نے اگر پورا پورا ساتھ آپ پوزیشن کا یعنی نون لیڈ کا پی پی کا وغیرہ جتنے بھی آپ پوزیشن لیڈ ساتھ دے دیا تو اس دفعہ وہ کامیاب ہو جائیں گے اور جیسے آصف علی درداری صاحب کام کر رہے ہیں میٹنگز کر رہے ہیں تو ان کی کامیابی جس میں بھی یہ ایسے ہاتھ ڈالتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں تو اس میں ان کو کامیابی ہوتی ہے اس دفعہ بھی یہی لگ رہا ہے کہ اپوزیشن والے کامیاب ہوں گے اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کتنا کردار ادا کرتا ہے اپوزیشن کے جتنے بھی میمران ہیں وہ اپنی اپنی میمران کو بلا رہے ہیں حکومتی اور عقین بھی کٹھے ہو رہے ہیں عمران خان صاحب روس کے دورے پہ ہیں امید ہے آج آ جائیں گے تو ان کے آنے کے بعد اور مزید اس میں کوئی رپورٹس آئیں گی ابھی تک کی رپورٹ کے مطابق اپوزیشن نے جو اعلان تو نہیں کیا لیکن جو افواہ ہے یا جو میڈیا کے ذرائع ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ ایندہ کا وزیراعظم اگر طریقہ عدم اعتماد کام یہاں وہ ہو گئی تو شہباز شریف ہوگا مسلم لیگ نون سے اور وزیراعظم پنجاب جو ہے نا وہ پرویز الہی کو ڈیکلیر کیا گیا ہے اب یہ گیند جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی کوٹ میں ہے شہباز شریف کا فیصلہ اور وزیراعظم پنجاب پرویز الہی کا فیصلہ نواز شریف صاحب نے کرنا ہے ان کی پارٹی نے ان کو مکمل اختیار دے دیا ہے وہ جو کہیں گے وہی ہوگا اسی طرح جہانگیر صاحب کے جو گروہ پہ انہوں نے بھی اپنی دو تین میٹنگز کر کے انہوں نے بھی اختیار جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کو دے دیا ہے تو ایندہ آج یا کل میں کچھ نہ کچھ اور باتیں آئیں گی پھر ہم آپ کو بتائیں گے اب تک کے جو حالات و واقعات کے مطابق اپلیشن کی تحریک میں عدم اعتماد کی باتوں میں دم لگتا ہے اور اس دفعہ لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونے جا رہا ہے جی جناب پاکستان پیپل پارٹی کا لانگ مارچ اور پی ٹی آئی کی تحادیوں کا لانگ مارچ شروع ہو رہا ہے آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں جب لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا پہلے نون لیگ کی طرف سے یعنی پی ٹی ایم کی طرف سے بعد میں پاکستان پیپل پارٹی کی طرف سے تقریباً ایک مہا قبل بلاول بھٹو زرداری نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہم ستائیس فروری کو لانگ مارچ کا آغاز مزار قائد سے کریں گے جو حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ آج سے کوئی ایک ہفتہ پہلے پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے اتحادیوں نے یہ اعلان کر دیا کہ چھبیس فروری کو ہم بھی اپنی مارچ کا آغاز کریں گے اور ان کا آغاز ہوگا گھوٹکی کے مقام سے آج یعنی چھبیس فروری کو انہوں نے گھوٹکی کے مقام سے احتجاج یا مارچ شروع کرنا ہے وہ سند گورمنٹ اور اس کے زیادتیوں کے خلاف احتجاج کریں پاکستان پیپل پارٹی جو ہے نا وہ ستائیس فروری سے وفا کی حکومت اور مہنگائی کے خلاف لانگ مات کر رہی ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جب گھوٹکی سے جلوس روانے ہوں گے اپوزیشن نہیں کہیں گے ان کو سند کی اپوزیشن کہیں گے حکومتی جو پی ٹی آئی ہے یا اس کے اتحادی ہیں یہ وہاں سے جلوس لے کے نکلیں گے کل یعنی کہ ستائیس فروری کو مزار قائد سے بلاول بھٹو جلوس رہے کے نکلیں گے لانگ مارچ شروع ہوگا تو ان کا ٹکراؤ ہوگا اگر ایک جماعت ایک پہلے اعلان کر چکی ہے تو اس کو لانگ مارچ کرنے دینا چاہیے وہ کر لیں ٹھیک ہے وہ جلوس جائیں گے اب یہ ٹکراؤ ہوگا جب ٹکراؤ ہوگا تو اس میں بڑے خدشات ہوتے ہیں ہمارے حکمرانوں کو ابھی بھی سوچنا چاہیے اور سوچ کے ناخل لینے چاہیے کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہیں اب یہ دونوں پارٹیز آخر روڑ پہ ہوں گی ایک ہی روڑ سے انہوں نے آنا ہے پی ٹی آئی اور ان کے اتحادیوں نے بھی ایک روڑ سے آنا ہے پیپل پارٹی اور ان کے اتحادیوں نے بھی ایک روڑ سے جانا ہے تو راستے میں ایسے حادثہ ہو سکتا ہے ابھی جلوس نہ یہاں سے روانہ ہوا کراچی سے نہ گھوٹکی سے روانہ ہوا وہ اب کل پتہ نہیں کس ٹائم نکلیں گے اور یہ پرسوں جو ہے نا انہوں نے تو اعلان کر دیا وہ پہلے کہا کہ ہم مزارے قائد سے صبح دس وجہ نکلیں گے اب کل کی جو تھی ایم اکو ایم یہ کہہ رہی تھی کہ پیپل پارٹی والے ہمارے جھنڈے اتار رہے ہیں پیپل پارٹی والے کہہ رہے تھے کہ ایم اکو ایم والے جھنڈے اتار رہے ہیں آج اس میں اور اضافہ ہو گیا ہے پیٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ پیپل پارٹی والے ہمارے جھنڈے اتار رہے ہیں اور پیپل پارٹی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ پیٹی آئی والے ہمارے جھنڈے اتار رہے ہیں یہ حالات جو ہیں نا وہ کشیدگی کے طرف جا رہے ہیں ہمارے دونوں حکمرانوں کو وفاقی بھی اور صبحی کو بھی دیکھنا چاہیے اور ایسے معاملات نہیں کہونے دینے چاہیے تھے اسی طرح آج پیپل پارٹی کی ایک ریلی جو بلاولہ سے نکل کے مزار قائد پہ گئی ہے جس کی قیادت سعید گنی نے کی ہے انہوں نے بھی اس بات کا والانہ انداز میں اظہار کیا ہے کہ ایم کیو ایم اور یہ پی ٹی آئی جو ہے کشید کی چاہ رہی ہے برحال ہماری اللہ پاک سے دعا ہے اور ناظرین بھی دعا کریں کہ یہ دونوں مارچ جو ہے خیر خیریت سے اپنے اپنے مقام پہ پہنچیں آپ کے مطابق کراچی میں امن و امان کی صورتحال اور آئی جی سندھ کے بارے میں تبدیل ہونے کی افواہ ہے یہ آپ کیا کہتے ہیں کراچی میں امن و امان کی صورتحال تھوڑی خراب تو ہے سٹریٹ کرائم جو ہے وہ بے قابو ہو رہا ہے چھینہ چھپٹی کے واقعات بڑھ رہے ہیں لیکن یہ صرف کراچی میں نہیں ہیں یہ پورے پاکستان میں ہیں پورے سندھ میں ہیں لاہور میں ہیں مطلب کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پہ ایسے حالات نہ ہوئیں ان حالات کی وجہ مہنگائی غربت اور بے رہ روی ہے تو گورنمنٹ سندھ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہ افواہ بیچ کے دنوں میں بہت تھی اور اب بھی ہے کہ آئی جی سندھ مشتاق احمد مہر کو تبدیل کیا جا رہا ہے لیکن ایسے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے اور نہ ہی صوبہ ہی حکومت نے وفاق کو کوئی اپیل کی ہے کہ ہمیں فلان جو ہے نا آئی جی چاہیے نہ ہی نے وفاق نے کوئی صوبے کو بتایا ہے کہ فلان صاحب جو آ رہے ہیں لیکن یہی رہے کیونکہ صوبہ ہی حکومت جو ہے وہ آئی جی سندھ پر مکمل طور پر انحصار کرتی ہے اور جو ہے نا اور کوئی تبدیلی کا ارادہ نہیں رکھتی آئی جی سندھ جو ہے وہ بھی بڑی کوشش کر رہے ہیں تبدیلیاں کر رہے ہیں ایسے چوز کو چینج کر رہے ہیں ہیڈ مورر کو چینج کر رہے ہیں تاکہ جو سٹریٹ کرائم ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گلشتہ چار پانچ دنوں سے تمام ایسے چوز رات کے ایک سے دو بجے تک صبح سے لے کر رات کے ایک سے دو بجے تک ڈیوٹی کر رہے ہیں رونوں پر کھڑے ہوئے ہیں ناکے لگائے ہوئے ہیں تو ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ یہی آئی جی سندھ جو ہے ہمیں امن و آمان کے مسئلے مسائل جو ہے نا وہ صحیح کر کے دیں گے اور ان افواؤں میں دم نہیں ہے آپ کے مطابق یوکرین اور روس کی جنگ میں فسے ہوئے پاکستانیوں کی مدد کوئی کیوں نہیں کر رہا اس کی کیا وجہ ہے جی بات یہ ہے کہ روس ہمارے وزیراعظم عمران خان صاحب روس کے دورے پہ گئے ان دورے کے دوران ہی روس نے جو تھا وہ یوکرین پہ حملہ کر دیا اب یوکرین میں ہمارے کافی سارے تقریباً چار ہزار کے قریب طلبہ زیر تعلیم ہیں وہ یا کسی میشن پہ گئے ہوئے ہیں اس طرح وہاں پہ کافی سارے پاکستانیوں کی ریائش بھی ہے تو جب اس جنگ میں یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ آج کل دیکھیں سوشل میڈیا کا ٹائم جا رہے ہیں سوشل میڈیا عام ہے تو تمام فیملیز جو یوکرین میں ہیں جو پاکستان میں ہیں ہر وقت ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں ویڈیو کالز چل رہی ہیں تمام چینل جو ہے نا اس کو دکھا رہے ہیں پاکستانی سفارت خانے نے پاکستانی حکومت نے وزیراعظم عمران خان کی سخت ہدایت پر یہ حکم دیا ہے کہ فوری طور پر پی آئی ہے کہ وہاں پہ تیارے بھیجے جائیں اور وہاں پہ بسوں کا انتظام کیا جائے جہاں جہاں طلبہ یا پاکستانی جو پاکستان آنا چاہتے ہیں ان کو وہاں وہاں سے وہ لے رہے ہیں اور ائرپورٹ پہنچا رہے ہیں پھر ہمارے جہاز جائیں گے وہ پاکستانی کو لے کر آئیں گے تو یہ نہیں کہ ہمارے پاکستانی سفارت خانہ سو رہا ہے سو نیرا وہ کام کر رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی عزیز جلد ہمارے پاکستانی ہمارے طلبہ ہمارے بہن بھائی یوکرائن سے ہمارے گھروں کو واپس آ جائیں گے تو پاکستانی سفارت خانہ نے کام شروع کر دی ہے اور انشاءاللہ اچھی خبر ملے گی آپ کے مطابق پی ایس ایل فائنل کون جیتے گا یہ بات جو تھی آپ نے بڑی دوردست کی پاکستان میں یہ ساتھوہ پی ایس ایل ہے اس کو ساتھوہ کیا کہیں گے بھر ساتھوہ سیشن کہلیں اس کو ساتھوہ سیشن ہے یہ ایک مہینہ تقریباً کل مکمل ہونے کو جا رہا ہے ستائیس جنوری کو کراچی سے ان میچس کا آغاز ہوا اور الحمدللہ بفضل سے کراچی سے ٹھیک تھاک طریقے سے یہ لہور منتقل ہوگے تمام میچس اچھے ہوئے عوام کو تفریق کے مواقع مجسر آئے جو عوام سہمی ہوئی تھی مہنگائی سے گبرائی ہوئی تھی ڈاکوں سے ڈری ہوئی تھی انہوں نے انہوں نے میچ دیکھ کر اپنے آپ کو تھوڑا ریلیکس کیا اب یہ میچ لہور میں چلے گئے وہاں سے میچ ہوتے رہے اس میں جو ٹیمیں تھیں وہ تھیں کراچی کینز ملتان سلطان لہور کلندر پشاور ظلمی اور کوئٹا گلیٹی اٹل ٹھیک ہے یہ اس میں اب جو تمام کھلا رہی جو میچز ہیں وہ تقریبا ہو چکے ہیں جب ملتان سلطان آئے وہ ٹاپ پہ ہے آج جو دو میچ ہوئے ہیں اسلام آباد اور پشاور کے درمیان کوئٹا کے درمیان اسلام آباد اور لہور کے درمیان تو اس میں لہور نے جوہنا ون کیا ہے لہور ون کرنے کے بعد اب جوہنا ٹاپ پہ آگئے ہیں دو ٹی میں کراچی سوری لہور کلندر ملتان سلطان اور لہور کلندر اور سلطان اور کلندر کا میچ جوہنا وہ پہنے لوگا ٹھیک ہے تو یہ اب ان میں جیتے گا کون تو جو پچھلی پرفارمنس ہے اس کے لحاظ سے ملتان سلطان جوہنا وہ بہت آگے ہے اور لہور درہا اس سے پیچھے ہے کیونکہ انہوں نے صرف ایک آزم میچ ہارا ہے اور جو لہور ہے وہ تھوڑا میچ ہارتا ہوا ہے ان کو اب ہوم گیرون کی بھی جو عوام ہوتی ہے ان کا جو کروڈ ہوتا ہے وہ لہور کو حاصل ہے ملتان بھی زیادہ دور نہیں ہے برحال دیکھتے ہیں کون جیتا ہے میرے خیال میں اگر سابقہ کارکردگی کو دیکھا جائے تو ملتان سلطان ازیوین باقی جو کھلاڑی محنت کریں گے جو اپنی جان لڑائیں گے وہ ہی جیتیں گے میں اپنے ملتان سلطان والوں کو اور لہور کلندر والوں کو ہدایت کروں گا کہ وہ زور شور سے پورے اپنا جوش لگائیں اور جو ملتان سلطان والے ہیں وہ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ہم میچ جیتیں آ رہے ہیں اور ہم جو ہے نا بڑے طاقتور ہیں لہوری کسی سے کم نہیں ہے اس کا فیصلہ ہم کل کریں گے آپ کا شکریہ آپ تشریف لائے انشاءاللہ کل ملتے ہیں ایک نئے موضوع پر آپ تیمیک密 watہ آپ 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 موسیقی